کومی کرکٹ ٹیم اور میریجمنٹ ٹیسٹ کرکٹ کے قوانین سے لا علم پلائنگ یلیون سے باہر محمد رزوان بطور متبادل تھے لڑی میدان میں آئے اور کپتانی شروع کر دیں ریفری کی مداخلت پر امبار نے رزوان کو قیادت سے رکھ دیا مجبوراں ٹیم کی کمان سرفراز احمد کی سپورٹ کی گئی بابر آزم فلو کے باعث میدان سے کیا گئے پاکستانی ٹیم کی کپتانی مسئلہ بن گئی آغا سلمان اور شان مسود کی بھی طبیعت ناساس ٹیسٹ کے تیسے دن بابر آزم فلو کی وجہ سے فیلڈ پر نہ آئے اور محمد رزوان کو کپتان بنا کر بھیجا حالانکہ رزوان پلائنگ یلیون کا حصہ بھی نہیں تھے رولز کے مطابق جو کھلاڑی پلائنگ یلیون کا حصہ نہ ہو وہ فیلڈ میں کپتانی نہیں کر سکتا یہ بات شاید ٹیم منجمنٹ کو معلوم نہیں تھی اس لیے میش ریفری اور امپائز نے مداخلت کرتے ہوئے محمد رزوان کو کپتانی سے روک دیا پھر سرفراز ہی کپتانی کرتے رہے اسی اوورز تک انہوں نے کیوی بیٹرز پر دباؤ برقرار رکھا اور سپینرز سے پرانی گین کرانے کا فیصلہ کیا لیکن این اسی وقت بابر آزم میدان میں آئے پہلے کھیل روکا پھر امپائز سے نئی بال منگوائی لیکن نومان علی ایک اوور پرانی گین سے جاری رکھنا چاہتے تھے جس سے ان کو وکٹ بھی ملی پھر بابر آزم نے بال تبدیل کر دی نئی گین سے کیوی بیٹرز نے تیزی سے رنز بنائے اور ان پر سے وہ پریشر جو پورے دن سرفراز نے بنایا تھا ختم ہو گیا